اسلام علیکم دوستوں شفیق خان عرص کر رہا ہوں یو ایس سے آپ تمام دوست حباب کیسے ہیں امید ہے کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج آپ سے ایک ضروری موضوع پر بات کرنے چلا ہوں جیسا کہ آپ سب دیکھ رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں کہ پوری دنیا میں تھرڈ ورلڈ وار کی باتیں ہو رہی ہیں اور رشیہ اور یوکرین کے مسئلے کو لے کے سوشل میڈیا سے لے کے ہر طرف جو ہے شور شرابہ شروع ہو چکا ہے اور مختلف قسم کے موضوعات مختلف قسم کے تذیعے اور مختلف قسم کی بولیاں بولی جا رہی ہیں کافی کچھ سننے کو مل رہا ہے مگر ابھی تسکین نہیں ہو رہی کوئی مطلب کی بات سننے میں نہیں آ رہی لہٰذا ہم نے کہا ہم کیوں پیچھے رہے ہیں ہمیں بھی اس میں پاڈیسپیٹ کرنا ہے میں یارز کرتا چلوں کہ یہ جنگیں تو کافی عرصت سے ہوتی بھی آ رہی ہیں ہوتی رہیں گی ہمیں ان جنگوں کے پیچھے جو ان کے محرکات ہیں ان کی وجوہات ہیں اور ان کے مین چیز ہیں اب یہ جنگ شروع ہوئی ہے ابھی ہفتہ دس دن ہوئے ہیں حالات سے کافی سالوں سے ان کے آپس میں جو ہیں ٹینشن چل رہی تھی ان کے پیچھے جو بڑی بڑی ریاستیں چھپ کے بیٹھی ہوئی ہیں یا دوسری ممالک بیٹھے میں ہیں نام تو امریکہ یورپ کا آ رہا ہے اور ریشیا یکرائن اور دوسرا تیسرا یعنی خاص کر ایزا مسلم میں پاکستانیوں سے اور اس کے علاوہ مسلم ورٹس سے میری یہ درخواست ہے کہ وہ اس گیم کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس جنگ کے پیچھے ان کے مقاصد کیا ہیں اور یہ اس وقت جو قرائن کے حق میں لوگ بولنا ان سے ہمدردیاں لوگوں کو پیدا ہو گئی ہیں اور ریشیا سے ہمدردیاں پیدا ہو گئی ہیں اور جنگ کے مخلفین بھی سامنے آ گئے ہیں اور جنگ کے حق والے بھی سامنے مگر ہمیں اس پورے منظر نامے کے پیچھے دیکھنا ہے کہ ہم کانکھنے ہیں اور ہم کہیں یوز نہ ہو جائیں اس سے پہلے بھی ہمیں یوز ان ایوز کیا گیا ہے پچھلے پینتیس چالیس سالوں سے ہم ان کی جنگوں کا حصہ بنتے رہے ہیں اور اب انہوں نے ایک نیا محاذ کھڑا کیا ہے ایک نیا جال بچھایا ہے اور اس کی زد میں ایشیا جو ہمارے پڑوسی ہیں اس میں چائنہ انڈیا پاکستان ایران اگر یہ جنگ بڑھتی ہے تو ہم سب اس کی لپیٹ میں آئیں گے اور ابھی پچھلے ہفتے ہمارے عمران خان صاحب بھی وہاں گئے تھے ملنے کے لیے اور اس بھی کافی باتیں ہو رہی تھیں مر وہ دورہ ان کا پہلے سے تیر شدہ تھا وہ اتفاق کی بات ہے کہ جنگ بھی شروع ہو گی ان کا جانا بھی تھا بھئی رشیہ کے پریزیڈن سے ملنے جانا ہے اور تو ضروری بھی تھا تو وہاں جو ان کے آپس میں باچی تھی اس میں ہمارے کچھ مہائدے بھی تھے کچھ ہمارے مفادات بھی تھے کچھ ان کے مفادات بھی تھے تو یہ سب لینا دینا ساتھ ساتھ چل رہا ہوتا ہے اس میں کوئی ہم نے ان کا ساتھ دینے کا وعدہ نہیں کیا بھائی نہ ہم ان کی مخالف ہیں اور رشیہ نے جو کچھ افغانستان میں آس سے پینتیس چالیس سال پہلے کیا اور اس سے پہلے بھی اس کی لمیچوڑی ہسٹری ہے اس کے بعد جب رشیہ ٹوٹا ہے ایٹی ایٹ ایٹی نائن وغیرہ میں اور جو ریاستیں اس سے ٹوٹی کافی چھوٹے موڈے جو ریاستیں اس سے بنی اس میں جو کچھ رشیہ نے کیا ان مسلمانوں کے ساتھ افغانستان کے بعد رشیہ مسلمانوں کے ساتھ جو نئی ریاستیں بنی وہ اجتماعی قبریں وہ سب کچھ آپ کو یاد ہوگا یہ وہی رشیہ ہے اسے وائیڈ ریچ کہا جاتا تھا اور پتہ نہیں کیا کچھ کہا جاتا تھا اسی طرح آپ پچھلے پینتیس چالیس سالوں سے دیکھ لیں پھر اس کے بعد نوے کے اندر گلف وارکہ شروع ہونا امریکہ کا وہاں جانا پورا وہ عراق کوئت اور اس کے بعد وہ سلسل آج کرتے کرتے پھر بیس سال پہلے نکلے اور وہاں پہ جو حالات اس وقت ہیں اس پورے منظر نامے کو ذہن میں رکھیں اور اس کے ساتھ سا یہ چھے آٹھ مہینے پہلے جو فلسطین میں جو کچھ ہو رہا تھا اسرائیل اور فلسطین میں جو بمباریاں ہو رہی تھی اور اکثر ہر دو چار چھے مہینے بعد جو وہاں پہ ہو رہا ہوتا ہے بڑے پیمانے پہ چھوٹے پیمانے پہ تو روزانہ ہو رہا ہوتا ہے اور اس کے بعد یمن میں سیریا میں یا لیبیا جتنے بھی ہمارے مسلمان ملک کے خاص کر برما کو بھی نہ بھولیے گا کشمیر فلسطین تو زمانے سے چلتا وہ آ رہا ہے ان تمام چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے گا آپ کی یاداش کو جو ہے تازہ کریں اور پھر اس جنگ کو دیکھیں کہ ان کے پیچھے کون ہیں مقصد کیا ہے چابی کس کے ہاتھ میں ہیں کون چابی دے رہا ہے کہاں سے دے رہا ہے اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے جو کچھ آپ کو دکھایا جا رہا ہے ٹی وی پہ میڈیا پہ سوشل میڈیا پہ اس کے پیچھے کون ہیں یہ سماغ کیا یہ تصویریں دونوں طرف سے آ رہی ہیں یا یہ ون ویو ٹریفک ہیں تو یہ تصویر کے ایک رخ کو نہیں دیکھنا اللہ تعالی نے آپ کو انسان بنایا اور اشرف المخلوقات اور یہ دماغ دیا سوچنے اور دیکھنے کیلئے آنکھیں دیئے تو ان سب کا استعمال کریں تو گیم آپ کو سمجھ آئے جی لہٰذا اس سے پہلے مسلمان جتنا استعمال ہو چکے خدا رہا اس بار استعمال نہ ہونا اور جب مسلمانوں کا نمبر تھا پٹ رہے تھے اور پٹ رہے ہیں ابھی بھی تو کوئی پیچھے نہیں آیا بچانے کے لیے یقین کریں بڑے بڑے شہروں کو جناب انہوں نے بالکل ملیہ میٹ کر دی ہے یہ کوئی لمبی چھوڑی بات میں نہیں کر رہا ہوں کہ میں کوئی دو چار صدیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں یہ چند سالوں کے پہلے کی بات ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں پینتیس چالیس سالوں میں جو کچھ ہوا ہے اس پہ نظر رکھیں نہیں تو یا کہ یوٹیوب پہ وہ ویڈیوز دیکھ لیں وہ تمام جنگیں کم سے کم نوے کے بعد ہی دیکھ لیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی آپ کا دوست کوئی نہیں ہے آپ مسلمان دنیا میں اٹھاون ملکوں کے ہوتے ہوئے بھی ایک دوسری کی مدد نہیں کر سکتے آپ ان مسلم اٹھا کے دیکھیں اس میں یوناڈے نیشن تک کچھ نہیں کرتی یوناڈے نیشن تو بھی ان کی گھر کی رکھے لے اور اس کے بعد اب یہ جو گروپ آپ کا کیا کہتے ہیں نیٹو کا وہ بڑا بغلے بجا رہا تھا یہ ابھی پچھلے بیس سال یہ پورا نیٹو امریکہ کیا کچھ کرتا رہا افوانستان میں وہ سب آپ کے سامنے ہیں اور پوری دنیا میں جو مسلمان مہاجرین یہ مسلمان ایمیگرنٹ پوری دنیا میں جو در پہ در وہ پھر رہے تھے اور یورپ کے سمندروں میں جس طرح وہ ڈوبے ہیں اور سائلوں پہ ان کی بچوں کی لاشیں پڑی بھی تھی مسلمان دنیا میں اٹھاون ملکوں کے ہوتے ہوئے بھی ایک دوسری کی مدد نہیں کر سکتے اور اب بھی علنگی گروپ میں اکثر چل رہا ہوتا ہے کہ مہاجرین آئے میں ان کی مدد کرنی ہے کبھی سیریہ کے کبھی یمن کے کبھی کسی اور ملک اور اب تو افغانیوں کی باتیں ہو رہی ہیں کتنے افغانی لاکھوں افغانی آ چکے زہن میں رکھیے وہ جہازوں کے ساتھ لٹک کے جو اس طرح بھاگ بھوکے آئے ہیں اور یتیم بچے یہاں پڑے میں ان کو لینے کیلئے ریکویسٹنگ کی جا رہی ہیں کہ ان بچوں کو لیا اور ان کی کفالت کی جائے یہ سب مہاجرین کس کے ہاتھوں آئے ہیں یہ آپ کے سامنے ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں جس کا محفوام ہے کہ یہودوں نے سارا تمہارے دوست نہیں ہو سکتے تو اس بات پر اپنا ایمان رکھیں یہ ہمارے دوست نہیں ہیں جب بھی ان کو موقع ملائے انہوں نے مسلمانوں کو خوب بجائے خوب انہوں نے ان کی نسلیں انہوں نے جو ہیں یعنی ختم کریں گے پوری کوشش کی تو اس وقت مسلمان جو ہیں وہ بطرین سطو پی کے سوئے میں کسی نے اس کے اوپر کچھ زیادہ افرد نظر نہیں آئی تو لہٰذا اس وقت بھی زیادہ خوش نہ ہوں ہمارا میڈیا اس وقت جو کچھ دکھا رہا ہے انہیں بھی خوش کہ ناکن لینے چاہیے اور کہیں پر غیر ایمان ہمارے مسلمان لیڈروں میں ہیں تو تھوڑا سا آنکھیں دیکھ کے فیصلہ کریں کہ کس کے ساتھ جانا ہے کس گروپ میں ٹھیرنا ہے اس کو بلاک بن گئے ہیں دنیا میں اس کو دو تین بڑے بلاک بن چکے ہیں اور اس میں ڈیوائیڈ ہو رہے ہیں لوگ اپنی قوم اپنی نسل اپنے مذہب کو دیکھ کے فیصلے کر رہے ہیں یہ ہمارے ہی جو ہے نا وہ بگ جاتے ہیں ہمارے والے جو ہیں وہی غلط لوگوں میں گل مل جاتے ہیں تو خدا رہا اس وقت جو ہے آنکھیں کھول کے اس پوری گیم پر نظر رکھیں ہونے کیا جا رہا ہے اس کے بعد فیصلہ کیا جائے اس کے بعد کسی گروپ کو جوائنٹ کیا جائے سب سے پہلے اپنی قوم اپنی مفات کو دیکھیں اور اس کے بعد کیوں بڑا فیصلہ کیا جائے ہیں اس سے پہلے بھی جذواتی فیصلے ہوئے ہیں ہمارے بڑے بڑے اشرفیوں انہوں فیصلے کیے میں وہ آپ وہ ملک سے بھاگے میں اور چھپ کے بیٹھے میں ان کا جو حال ہے وہ آپ کے سامنے ہیں جب لیڈر غلط فیصلے کرتے ہیں تو پوری قوم کو بھگتنا پڑتا ہے تو میری یہ درخواستیں اپنے لیڈروں سے کہ خدا رہا مسلمان لیڈر اس وقت آکے کھول کے اس پوری گیم پر نظر رکھیں اور سمجھ نہیں کوشش کریں امید ہے کہ کوئی اچھے فیصلے ہوں گے باقی جنگ کے حق میں کوئی بھی انسان نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کوئی انسان اگر تھوڑا بہت دنیا میں یہ آپ یہ یورپین مہاجرین آپ کو نظر آئیں گے یہ چیز ہے تو تکلیف دے ہیں مگر کیا کریں ہمارے ہاتھ میں کوئی پاور ہے نہیں ہم دعا ہی کر سکتے اور خاص کر میری پھر ریکویسٹ ہے تمام مسلمان ملکوں سے کہ وہ اس وقت اپنی آنکھیں کھول کے رکھیں اور کوئی بھی غلط فیصلہ نہ کریں امید ہے کہ میرا میسج جو ہے آپ تک پہنچے اور آپ اس پہ کسی حد تک عمل کریں اپنا خاص کال کیجئے کہنے سننے کو بہت کچھ ہے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ضرور آپ سے ملکات رہے گی ہیں اللہ حافظ